بہت بہت سواگتہ آپ سب ہی کا سلام جے کے میں دلی کے سٹوڈیو سے براہ راست میں آپ کے ساتھ عاصف رشید آٹھ بچ کر چھتیس منٹ ہو گئے ہیں اور گلستان نیوز پر اپنا پسندیدہ پروگرام سلام جے کے آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں گھر کے کام کاج میں آپ مصروف رہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دنیا بھر کی خبروں بالخصوص جمع کشمی لڈاک نئی دلی ملک کے کسی بھی حصے کے اندر تازہ ترین صورتحال سے آپ آگاہ رہیں اس پروگرام کا مقصد آپ تک صبح صبح اپڈیٹس اور تازہ ترین خبریں پہنچانے کا ہمارا مقصد اور آپ لوگوں کے تعاون سے آپ لوگوں کی مدد سے آپ لوگوں کی محبت سے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اب تک ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کے لیے بھی اظہار تشکر مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اپنی بات ہم تک پہنچائیں گے کومنٹ سیکشن میں جائیں گے تو اپنی بات ہر ایک خبر پر جب ہم تجزیہ کرتے ہیں یا خبر آپ تک پہنچاتے ہیں تو ڈیٹیل وائز آپ کے سامنے چیزیں رکھیں گے اور آپ اپنی آرہ سے ہمیں آگاہ ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں ہماری اوفیشل ویب سائٹ www.glistannews.in پر بھی آپ جائیں گے وہاں اپنی بات رکھیں گے کومنٹ سیکشن میں جا کر وہاں پر بھی اپنے اپنے اوپینینز یا اپنا فیڈبیک ہم تک پہنچا سکتے ہیں تو سلام جی کے کا آگاز تو ہو ہی چکا ہے لیکن history of the day چونکہ پہلا پڑاو رہتا ہے پروگرم کا اور تاریخ میں خاص آج کیا ہے آج کا دن کیوں اہم ہے اس پر بات کرنا کیوں ضروری ہے چند اہم پوائنٹس اکلمبی فہرست میں سے چن کر فارمیٹ کے مطابق آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور سٹوڈیو میں مرسات مرساتی گوھر کچھ موجود ہے بہت شکریہ گوھر آپ کا شروعات history کے ساتھ کیجئے بہت بہت شکریہ آس پرشیتو پروگرم کی شروعات فارمیٹ کے مطابق تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے آج 16 جون ہے آج ملکی اور عالبی سطح پر چند اہم معلومات واقعات جو ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہے ہیں اور آج کے دن 16 جون 17 سباسک میں آشریہ میں کاغذی کرنسی کا رواج شروع ہوا ہے اور آج کے دن سال 1896 میں 16 جون 1896 میں جاپان میں تباکن زلزلہ آیا ہے اور اس زلزلے کے نتیجے میں سونامی آئی جس سے 22 ہزار افراد ہلاک ہوئے تھے اور آج کے دن 16 جون 1908 میں کلکتہ میں سٹراک مارکٹ کا آگاز ہوا ہے اور آج کے دن سال 1982 میں آجنچینہ کی فوج نے فاکلین میں برطانوی فوج کے سامنے ختیار ڈال دی وہ آج ہی کا دن تھا 16 جون 1982 اور آجھ کے دن 16 جون 1988 میں ناسا ناسا نے سپیس ویہیکل آجنچینہ کی برطانوی فوج نے آٹھ مسلم ممالک دی تھی تو ناظرین یہ تھی تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے 16 جون کو ملک اور عالمی سطح پر کیا کچھ ہوا ہے چندہ معلومات تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب آزار تطور پر خبروں کی شروعات ہوگی اور خبروں کی شروعات کریں گے آسف رشی چلے پروگرم کا آگاز ہو چکا ہے ہسٹری آف دے دی آپ نے دیکھی سنہیں پڑھی اور کون سے امپورٹنٹ دن تھے اہم واقعات ہندوستان اور عالمی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھتی ہیں اور پروگرم کی شروعات سب سے پہلے کریں گے جمہو کشمیر سے خبر آپ کو بتائیں گے اور لائن آف کنٹرول پر اس وقت ایک آپریشن چل رہا ہے بڑی خبر شمالی کشمیر کے زلہ کبھارا سے جہاں پر اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقے میں ملٹنٹو اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ جاری ہے اور یہ آپریشن جو فوج اور پولیس کی طرف سے مشترکہ طور پر چلائے جارہا ہے جمہو کنٹ کا علاقہ ہے لائن آف کنٹرول کے نزدیک یہ پچھلے 72 گھنٹو کے دوران آپ دیکھیں گے تو دوسرا آپریشن ہے اس سے پہلے بھی اسی طرح کا ایک آپریشن ہوا تھا جس میں دو ملٹنٹو کے ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا تھا اور اس وقت جو آپریشن چل رہا ہے اس کے تعلق سے پولیس کی طرف سے بھی جو کنفرمیشن دی گئی ہے اوفیشل ویب سائٹ پر اور ٹویٹر کے ذریعے جو تفصیلات شیئر کی گئی ہے کہ ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے کاروائی کا آگاز کیا تصویریں پشلائے انکاؤنٹر کیا آپ کے سامنے ہیں لیکن آپریشن جو اس وقت سرحدی علاقے کے اندر ہے وہ ایک بار پھر سے شروع ہوا ہے بڑی خبر لائن آف کنٹرول پر جمہو کشمیر پولیس فوج کی ریشتری رائیفلز جنگلاتی علاقہ ہے جو شروعاتی ریپورٹس ہیں انیشل ڈیٹیلز ہیں اس کے مطابق اور سرحدی علاقے کے اندر ممکنہ طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے یا مانا جارہ کی ممکنہ طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرحدی علاقے کے اندر جہاں پر اس ایریا کے اندر عام طور پر درندازی کی کوششوں کو کئی مرتبہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے تو اسی ایریا کے اندر دوبارہ سے جہاں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ آپریشن ہوا تھا دوبارہ اس وقت ایک بڑا آپریشن فورسز نے مشترکہ طور پر ہاتھ میں لیا ہے تصویریں آپ کے سامنے پرانی ہیں لیکن یہ ضرور آپ کو بتائیں کہ within 72 hours دوسرا بڑا آپریشن ہے پچھلے دنوں تصدیق یہ بھی کی گئی تھی کہ شاید درندازی کی کوشش تھی جس کو ناکام بنائے گیا تھا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپریشن چل رہا ہے اس کے تعلق سے بھی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی ابھی کوئی ملٹنٹ ہلاک ہوا ہے یا نہیں اس کے تعلق سے بھی پولیس کی طرف سے کنفرمیشن نہیں کی گئی ہے لیکن سیکیورٹی فورسز کی طرف سے مشتر کا آپریشن اس وقت جو ہے وہ کرنا ٹنگھار کے اندر بلکہ کوپڑا کا یہ جو لائن آف کنٹرول کا علاقہ ہے جمگون کا علاقہ سرحد کے پاس پاس سٹا ہوا علاقہ اور ماضی میں بھی کئی آپریشن اس علاقے کے اندر انجام دیے جا چکے ہیں آج کا آپریشن تازہ ترین ڈیٹیلز یہ ہے کہ اس ایریا کے اندر ملٹنس موجود ہیں اطلاع تھی جس کے بعد رات سے ہی یہاں پر آپریشن شروع کر دیا گیا اور گولیوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے اس کی بھی تصدیق کر دی گئی ہے اور اس وقت جو آخری اطلاع مل رہی ہے کہ آپریشن جاری ہے ساحل شمیم کے پاس چلتے ہیں خوبارہ سیدھا ساحل کیا تازہ ترین تفصیلات ہیں جی آسف میں جی آسف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمہورن علاقے میں جو ہے دوران شب فوج اور پلیس کو جو ہے ایک مسجد کا اطلاع ملی ہے کہ انفلیٹریشن ہونے والی ہے کیونکہ جو ہی برپ پگلنے اب بھی شروع ہوئی ہے تو بارڈ علاقوں میں اس طرح کی گٹنا جو ہے وہ گٹ سکتی ہے کیونکہ جس طرح سے پہلے بھی یہاں مسئل سیکٹر میں جو ہے دو درنداز کو جو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے کیونکہ وہاں پر بھی اسی طرح کی گٹنا گٹی تھی دورانے آج جو یہ جمہورن علاقہ ہے آج رات کے قریب تقریب تین سے چار بجے جو ہے دونوں اطلاع کی طرف سے جو ہے فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا حالانکہ فوج اور پلیس کو پہلے سے ہی شک تھا انہوں نے پورے علاقے کو جو ہے رات کو ہی جو ہے مہاستر ملیا تھا ان کو جو ہے انفرٹس ملے تھے کہ انفلیٹریشن ہونے والی ہے لیکن بتایا جاتا یہ ایک گروپ ہے یہ تین سے چار لوگوں کا گروپ ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک جو ہے فائرنگ کا فائرنگ کا تبادلہ جو ہے وہ دونوں اطلاع سے جاری ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ گنا جنگلات ہے جس میں جو ہے اس وقت یہ فائرنگ ہو رہی ہے اور وہاں سے جو درنداز جو پوشش کر رہے تھے اس پار آنے کی تو ان کو جو ہے فوج نے یہاں سے کڑا جواب دے کر جو ہے ابھی روک لیا ہے لیکن دونوں اطلاع کی طرف سے جو ہے فائرنگ کا تبادلہ جو ہے وہ جاری ہے یہ آپریشن اس وقت چونکہ پولیس کی طرف سے کنفرمیشن کی گئی ہے رات تیر گئے یہ جو آپ بھی بتا رہے ہیں کہ الال شروع ہوا تصدیق تو کر دی گئی ہے لیکن یہ سیم ایریا ہے جہاں پر دو دن پہلے آپریشن ہوا ساہی جی نہیں آسفو دو دن پہلے جو ہوا تھا وہ لائن آپ کنٹرول مچھل سیکٹر میں ہوا تھا یہ جو ہے یہ جمگن علاقہ یہ کیرن سیکٹر میں ہے یعنی یہ الو سی کا علاقہ ہے اور وہ بھی الو سی کا علاقہ ہے لیکن یہ دیفرنٹ علاقے ہیں یہ کیرن سیکٹر کا علاقہ ہے جہاں پر آج یہ انفیلٹریشن ہو رہی ہے اور دونوں اطلاقے طرف سے جو ہے گول دیبارہ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے حالانکہ یہ آباد علاقہ ہے لیکن گن جنگلات کا علاقہ ہے فوج اور پولیس نے جو ہے پہلے سیولین کو بحفاظت رکھا ہے اور جو بالکل نزدیک لائن آپ کنٹرول کے نزدیک جو لوگ رہتے ان کو جو ہے اس بات کی ساہل کیا تصدیقی گئی ہے کہ انفیلٹریشن ہو رہی تھی یا پھر کہا گیا کہ پہلے سے اس پار والے اس والے ایریا میں موجود تھے اس ایریا کے اندر جی آصف ابھی تک جو خبریں ہمیں سامنے آئی ہیں یہاں کہ میں نے کئی لوگوں سے بات کی یعنی کئی آپسروں سے بھی بات کی ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ انفیلٹریشن ہے پہلے سے موجود نہیں تھے لیکن انفیلٹریشن ہوئی ہے لیکن ایک درنا جنگلات ہے بہت ہی بڑا علاقہ ہے اور اسی علاقہ ہے تو اس میں جو ہے ملٹنڈوں کو ڈون نکالنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا تب جا کے ساری باتیں جو ہے وہ سامنے آئے گے کتنے ملٹنڈ تھے کتنے نیوٹلائز ہو گئے ہیں کیا ان سے ریکاوری ہوئی ہے یہ ابھی کہنا مشکل ہے کیونکہ جب تک نہ یہ پورا آپریشن جب تک نہ ختم ہو جائے گا بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لئے شمالی کشمیر سے تفصیلات فراہم کر رہے تھے ساحل پچھلے دنوں جہاں پر مچھل سیکٹر کے اندر آپریشن ہوا تھا دو ملٹنڈوں کے ہلاکت ہوئی تھی اور آج اس وقت جو اطلاعات ہے کہ آپریشن مشترکہ طور پر چل رہا ہے اور یہ ایریا ہے گیرن کا ڈسٹرک سیم ہے ایریا الگ لگ ہے لائن آف کنٹرول کا نزدیکی علاقہ ہے اور جو انیشل ڈیٹیلز ساحل بھی بتا رہے تھے کہ یہاں پر انفیلٹریشن کی کوشش درندازی کی اس منصوبے کو ابھی تک ناکام بلانے کی تلاعات ہے آگے بڑھتے ہیں بات آپریشن کی ہو رہی ہیں تو مشرقی لدھاک آپ کو لیے چلتے ہیں کیونکہ گوھر مشرقی لدھاک کے اندر بھی آپریشن یہاں سے آگے کیسے چلیں گے اس کے لائن اف ایکچوال کنٹرول پر بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی دیکھنے کو مر رہے اس سلسلے میں دونوں طرف سے کس طرح سے یہ کشیدگی کم ہو سکتی ہیں اس کو لے کر ایک آلہ سطھی میٹنگ بھی ہوئی ہے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ درمیان فوجی سطح کی ایک میٹنگ ہونے والی ہیں اس سلسلے میں بھی بات چیت ہوئی ہیں فوجی کمانڈر روح درمیان لیکن جو میٹنگ ہوئی ہیں کمانڈر اس کی اس میں جو تیاریاں ہیں لائن اف ایکچوال کنٹرول پر اس کو لے کر تبادل خیال ہوا ہے لے لداخ کے سے بریف کیا ہے لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ شوالی کمانڈر سربراہ لیفٹنین جنرل اپندر دویدی جنرل آفیسر کمانڈنگ یعنی جی او سی لے جہاں چودوی کور کو سنبھالتے ہیں لیفٹنین جنرل رشیم بالی اور ون سٹرائک کور کمانڈنڈ لیفٹنین جنرل سنجے مطر اور دیگر جو فارمیشن ہیں ان کے کمانڈر کے ساتھ جو مشرقی لداخ والا حصہ ہے حقیقی کنٹرول لائن ہے اس کی موجودہ صورتحال پر دوارلہ خیال کرنے لیے لے ملاقات ہوئی اور چین کے ساتھ اس وقت لیسی پر تازہ ترین صورتحال پر جو ہے وہ بریف بھی کیا گیا ہے اوفیشل کو میٹنگ وادی گلوان میں جب ہوئی تھی پندرہ اور سونہ جون کی درمیانی شب کو اس کو تین برس مکمل ہو چکے ہیں جس میں 20 فوجی اہل کارو نے اپنی جان گوائی تھی جس میں چین کو بھی جوابی میٹنگ کر رہے تھے اور اس کے بعد بیانات بھی جاری ہوئے لیکن مطابق سینئر آرمی کمانڈرز نے مستقبل میں کسی بھی تنازع کیلئے فوجیوں کی جو تیاریاں ہیں اور گزشتہ تین سال سے چین بھارت تاتل کے دوران کسی بھی صورتحال سمیت ان علاقوں میں جہاں دونوں مالک کے فوجی ایک سے آمنے سامنے ہے آئیو ٹو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے جہاں کشیدگی کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تبادلہ خیال اس تعلق سے ہوا ہے لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کیونکہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر چینی افواج ہویا بھارت پچاس ہزار سے دور ہے بہت جل چوش کے مقام پر ہو سکتے بھارت چین کی طرف سے اور فوجی ستھ کے ساتھ ساتھ دلی اور بیجنگ نے بھی ملاقات کی بات چیت ہوتی رہی لیکن اب تک کوئی اس کا زیادہ یوں کہیں کہ پوزیٹیو یا مصبت بتائی جب ہی تک سامنے آئے ہیں تو ان تنازات کو ختم کرنے کے لئے مسلسل فوجی ستا کی اور سیول حکام بھی بات چیت کرتی رہی ہے مزید یہ کہ مزاکرات کا 28 دور 23 اپریل کو جب ہوا تھا جس دوران قریبی رابطے میں رہنے اور مشرقی حصے کے اندر بکیا جو مسائل ہیں شاید آج تک اس کا اثر دیکھنے کو مل رہی یہ وجہ ہے کہ بھارت نے بھی اپنی طرف سے آپ رہی تیاری کرنی ہے لیکن سب سے important چیز کہ بھارت اور چین کے درمیان بہت جل بات چیت کا 19 دور لائن آف ایکشن کنٹرول پر مناختد ہو سکتا ہے چلی یہاں پر وقت چھوٹے سے بریک کا ہے فورن حاضر ہوں گے تو ایک بڑی خبر آپ کو بتائیں گے کیوں مصیبت ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور ان لوگوں کے بڑھ سکتے ہیں جن پر گھوٹالے کا الزام ہے الزام آئید ہوں گے سمات شروع ہونے جا رہی ہے ڈیٹیل سوڑی در میں آپ کے سامنے بریک کے اس پار رکھتے ہیں